اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کئی دنوں سے عجرہ کے طریقے پڑھ رہے ہیں آج ہم پڑھیں گے اس میں جامیت کا عجرہ اس میں جامیت کا عجرہ کس طریقے سے کیا جائے تو ابتدائی طور پر تو آپ کو تین چار چیزیں تو اب آسان ہو گئی ہوں گی اس پہ آپ کو لفظ دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ موضوع ہے یا محمل مفرد ہے یا مرکب اس میں ہے فعل ہے یا حرف ہے تو یہ تین چار چیزیں تو آپ کو آسانی ہو گئی ہوں گی اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ کو تھوڑا گورو فکر کرنا لیتا ہے اس میں جامیت کا عجرہ یا ایک مثال پیش کر رہے ہیں اکل تجھ سفر جل تو یہ ایک سفر جل نام ہے ایک فل کا جو سیب کے مشابیت رکھتا ہے تو اس کا ہم عجرہ کریں گے کہ یہ کیا ہے لفظ تو نمبر ایک سفر جلن لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور معمل اس میں سے کیا یہ موضوع ہے اس لئے کہ یہ معنی دار ہے نمبر دو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہے مفرد مرکب تو اس میں سے یہ مفرد ہے اس لئے کہ یہ اکیلہ ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے اور مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے نمبر تین کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہے اسم فعل اور حرف اس میں سے یہ اسم ہے اس لئے کہ اس کے معنی دوسرے کلمہ کی ملائب اگر معلوم ہو رہے ہیں اور یہ تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے اصل وضع کے اعتبار سے اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے نمبر چار اسم کی تین قسمیں ہوتی ہے مصدر مشتق جامد تو اس میں سے یہ اسم جامد ہے کیوں؟ اس لئے کہ نہ خود یہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی بنتا ہے نمبر پانچ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے اس میں جامد کی تین قسم ہوتی ہے سلاسی ربائی خوماسی تو اس میں صحیح ہے خوماسی اس لیے کہ اس میں پانچ حروف اصلی ہے نمبر چھے خوماسی کی گردانوں خوماسی کی دو قسمیں یعنی خوماسی مجرد اور خوماسی مزید فی تو اس میں صحیح ہے خوماسی مجرد ہے کہ وہ اس لیے کہ اس میں پانچ حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہے اور جس میں پانچ حروف اصلی اسے کہتے خوماسی مجرد نمبر ساتھ حروف کے اقسام کے اعتبار سے اس میں جامد کی پھر چار قسم ہوتی ہے صحیح محموز معتل اور مضعف تو اس میں سے یہ اس میں جامد صحیح ہے اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں نہ حمزہ ہے نہ حرف علت ہے اور نہ دو حرف ایک جنس کے تو یہ اس میں جامد صحیح ہے یہ مختصر سے اس میں جامد کا اجرہ کرنے کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر کر اس پر زیادہ سیدھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے کے مزید دینی معلومات ہمیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ